نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معجز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بیغم رانا لیاقت علی خان جو پاکستان کے سابق وزیر عظم کی اہلیہ تھی ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کماؤں کی برہمن لڑکی جو پاکستان کے خاتونے اول بنی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جمشیر مار کر کہتے تھے کہ رانا لیاقت علی جب کسی کمرے میں داخل ہوتی تھی تو وہ کمرہ خود ہی روشن ہو اٹھتا تھا یعنی بیغم رانا لیاقت علی خان بہت زیادہ خوبصورت تھی ایک مرتبہ برج کھیلتے ہوئے لیاقت علی نے اپنے رہنما محمد علی جناہ سے کہا کہ آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے محمد علی جناہ یعنی قائد عاظم نے تپاک سے کہا مجھے دوسری رانا لا دو میں فوراں شادی کر لوں گا رانا لیاقت علی خان کی پتیش تیرہ فروری انیس سو پانچ میں شمالی ہند کے علاقے الموڑا میں ہوئی تھی اور ان کا نام آئرن روت پند تھا رانا لیاقت علی خان کی سوانہ عمری بیگم کی شریک مصنفہ دیپا اغربال بتاتی ہیں کہ وہ ایک ازاد خیال خاتون تھی اور ان میں زبدست اعتماد تھا چھاسی سال کے اپنی زندگی میں انہوں نے فارٹی تھری یعنی ترتالی سال انڈیا میں جبکہ اتنا ہی عرصہ پاکستان میں گزارا انہوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ رقم ہوتے دیکھی بلکہ اس کا حصہ بھی بنی جناس سے لے کر جنرل زیاء الحق تک سب ہی کے سامنے وہ اپنی بات کہنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں ایم اے کی اپنی کلاس میں وہ اکیلی لڑکی تھی اور لڑکے انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کی سائیکل کی ہوا نکال دیتے تھے بیگم رانا لیاقت علی خان بہت تعلیم یافتہ اور ذہین خاتون تھی جواہر لال نہروی یونیسٹی کے سابق پروفیسر پشپیش پند کا ننیال بھی اسی جگہ تھا جہاں آئرن روت پند کا خاندان رہا کرتا تھا پروفیسر پشپیش پند بتاتے ہیں کہ میں تقریباً ساٹھ سال پہلے آٹھ یا دس برس کی عمر میں اپنی ننیال والے مکان میں رہا کرتا تھا لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی بہن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے بیائی گئی تھی اور ان لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ رانا کے دادا ایک آلہ ذات کے برمن تھے اور وہاں کے مشہور بید یا حکیم تھے اور جب انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تو پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی تھی کیونکہ اکثر نیچی ذات کہے جانے والے لوگ ہی مذہب تبدیل کیا کرتے تھے اس کے بعد جب رانا نے ایک مسلمان سے شادی کر لی تو لوگ اور باتیں کرنے لگے بیگم رانا لیاقت علی خان کو مادر پاکستان کہا جاتا تھا اس دور میں الموڑو کے دکیانوسی معاشرے میں مارڈن کہی جانے والی پند بہنیں نہ صرف پورے شہر میں موضوع بحث ہوا کرتی تھی بلکہ کچھ لوگ انہیں رشک کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے مشہور ناول نگار کی بیٹی ایرہ پانڈے لکھتی ہیں میرے نانا کے برابر والے گھر ڈینیل پنت کا تھا جن کا خاندان مسیحی مذہب قبول کر چکا تھا لیکن ایک زمانے میں وہ ہماری ماں کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے ہماری نانا نے ان کی دنیا کو ہماری دنیا سے الگ کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی اور ہمیں سخت ہدایت تھی کہ ہم دوسری جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں میری ماں شوانی نے لکھا تھا کہ ان کے گھر کے بہرچی خانے میں پکنے والے ذائقے دار گوشت کی پاغل کر دینے والی مہک ہماری بے رونک برمن رسوئی میں پہنچ کر ہماری دال اور علو کی سبزی اور چاول کو شرمندہ کر دیتی تھی لیاقت علی خان اور بچوں کے ساتھ بیغم رانہ برلن وال کے اس پارک کے بچوں میں ہنری پنت میری خاص دوست تھے اور ان کی بہنیں اولگا اور موریل جب اپنی جوارجٹ کی ساڑی میں الموڑا کے بازار میں چہل قدمی کرتی تھی تو ہم لوگ رشک سے مر ہی جاتے تھے آئرن پنت یعنی رانہ کی تعلیم لکھنو کے لالباگ سکول اور پھر وہیں کے مشہور آئی ٹی کالنج میں ہوئی متعدد اہم مصنف جیسے قرتل این حیدر اسمت چکتائی اور عطیہ حسین اسی کالنج سے تعلیم حاصل کر کے نکلی تھی آئرن کی بچپن کی دوست مائلز اپنی کتاب اے ڈائنو مو ان سلک میں لکھتی ہیں وہ جہاں بھی ہوتی تھی ان کے اردگرد زندہ دلی ہوتی تھی کالنج میں لڑکے بلیک بورڈ پر ان کی تصویر بنایا کرتے تھے لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا مسلم لی کے رہنما لیاقت علی سے ان کی ملاقات بھی ایک دلچسپ کہانی ہے دیپا اگر وال بتاتی ہیں ان دنوں ریاست بہار میں سلاب آیا ہوا تھا اور لکھنو یونیورسٹی کے طالب علموں نے فیصلہ کیا وہ ایک پروگرام کر کے وہاں کے لیے فانڈ جمع کریں گے آئرن پند جو لکھنو یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی شو کے ٹکٹ فروخت کرنے پارلیمنٹ پہنچیں اور وہاں انہوں نے پہلا دروازہ کھٹ کٹایا جو لیاقت علی خان نے کھولا لیاقت علی خان ٹکٹ خریدنے میں ججک رہے تھے اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا دیپا اگر وال بتاتی ہیں کہ آئرن نے کہا کہ کامز کم دو ٹکٹ تو خریدیں اور شو دیکھنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں جواب میں لیاقت علی نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا جس کو اپنے ساتھ لاؤں اس پر آئرن بولی اور اگر کوئی نہیں ملا تو میں ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کا شو دیکھ لوں گی اور لیاقت علی خان ان کی یہ درخواست رد نہیں کر پائے لیاقت علی خان اپنے دوست مصطفیٰ رضا کے ساتھ شو دیکھنے پہنچے لیکن کافی تاخیر کے ساتھ بعد میں آئرن اندر پرست کالج میں لیکچرار ہو گئی جب انہیں خبر ملی کہ لیاقت علی کی کو لیجسٹلیٹیو اسمبلی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے تو انہوں نے انہیں خط لکھ کر مبارک بات دی جواب میں لیاقت علی خان نے لکھا کہ جان کر خوشی ہوئی آپ دہلی میں ہیں جو میرے شہر ترنال کے بالکل نزدیک ہے اس بار جب میں لکھنو جاتے ہوئے دہلی سے گزروں گا تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پینے پسند کریں گی آئرن نے ان کی دعوت قبول کی اور یہیں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سولہ اپریل انیس سو تیتیس کو بعد شادی تک پہنچ گئی لیاقت علی خان ان سے دس سال بڑے تھے اور پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ بھی لیاقت علی کی شادی ان کی قزن جہاں آرہ سے ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے کا نام ولایت علی خان تھا بہرحال ان کی شادی ہوئی اور جامعہ مسجد کے امام نے ان کا نکاح پڑھوایا اور آئرن نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام گلے رانہ لکھا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لیاقت علی خان سیاسی افق کے ایک ابر تہوست تارے تھے اور محمد علی جناہ کے بہت نزدیک بھی تھے دیپا اغروال بتاتی ہیں کہ لیاقت علی خان کو فوٹوگرافی کا شوق تھا انہوں نے موسیقی سیکھی تھی پیانو اور تبلہ بجاتے تھے اور گاتے بھی اچھا تھے ان کی پارٹیوں میں نہ صرف غزلوں کا دور چلتا تھا بلکہ انگریزی گانے بھی سننے کو ملتے تھے دونوں میاں بیوی برج کھیلنے کے شوقین تھے پانچ فٹ لمبی رانہ کو نات و زیور کا شوق تھا اور نہ ہی کپڑوں کا انہیں ایک پرفیوم پسند تھا جوائے جبکہ لیاقت علی خان کو امرود بہت پسند تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے خون صاف ہوتا ہے لیاقت علی خان اپنے دفتر میں جانے سے پہلے جہاں جناہ نے اورنگ زیب روڈ والا بنگلہ رانگ کرشن ڈالمیا کو فرخت کیا تھا وہیں لیاقت علی خان نے اپنا بنگلہ پاکستان کو اتیا کر دیا تھا اسے آج بھی پاکستان ہاؤس کہا جاتا ہے اور وہاں آج بھی انڈیا میں تینات پاکستان کے صفیر رہتے ہیں دیپ اگر وال بتاتی ہے کہ لیاقت علی خان نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز پاکستان کو دے دی تھی اور وہ صرف ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں لے کر پاکستان گئے تھے اس سمان میں ایک سوٹ کیس سگرٹ لائٹروں سے بھرا تھا اور وجہ یہ تھی کہ انہیں سگرٹ لائٹر جمع کرنے کا بہت شوق تھا اگست انیس سو سنتالیس میں لیاقت علی خان ان کی بیگم رانہ لیاقت علی اور دو بیٹوں اشرف اور اکبر نے دہلی کے ویلنگٹنگ ہوائی اڈے سے کراچی کے لیے پرواز کیا لیاقت علی خان کا قتل تحمینہ عزیز عیوب دی بیگم کی مشترقہ مصنف لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے اور رانہ پہلی خاتون اول لیاقت علی خان نے انہیں اپنی کبینہ میں اقلیتوں اور خواتین کی بہبوس سے متعلق وزارت دی ابھی چار سال ہی گزرے تھے کہ راولپنڈی میں ایک چلسے میں خطاب کے دوران لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا ان کی مہت کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ رانہ اب واپس انڈیا چلی جائے گی لیکن انہوں نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا کتاب دی بیگم کی مشترقہ مصنفہ تحمینہ عزیز عیوب بتاتی ہیں کہ ابتدا میں وہ بہت پریشان تھیں اور گبرائی بھی کہ اب میں کیا کروں گی کیونکہ لیاقت علی خان ان کے لیے کوئی پیسہ یا جائدات چھوڑ کر نہیں گئے تھے ان کے ایکاؤنٹ میں محض تین سو روپے تھے اور ان کا بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم تھا کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی حکومت پاکستان نے انہیں مہانہ دو ہزار روپے دینے کا وظیفہ شروع کر دیا تین سال بعد انہیں ہالنڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیج دیا گیا جس سے انہیں کچھ آسرہ ملا بیگم رانہ لیاقت علی خان نے انیس سو انچاس میں ہی ہال پاکستان ومن اسوسییشن کی بنیاد رکھ دی تھی اور بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی وہ اس تنظیم سے وابستہ رہی ہالنڈ کے بعد انہیں اٹلی میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا تہمینہ یوں بتاتی ہیں کہ وہ بہت تلیم یافتہ تھی اور مختلف موضوعات پر ان کی اچھی گرفت تھی رانہ لیاقت علی خان نے سفارت کاری کے اپنے فرائز بہت بھی سر انجام دیئے ہالنڈ نے انہیں اپنے سب سے بڑے عزاز اورنج ایوارڈ سے بھی نوازا اس وقت ہالنڈ کی رانی سے ان کی اچھی دوستی ہوئی اور رانی نے انہیں ایک آلی شان گرد کی پیشکش کرتے ہو کہا کہ تم انتہائی سستے دام میں اسے اپنی امبیسی کے لیے خرید لو یہ گرد شہر کے درمیان مناور شاہی محل سے صرف ایک کلومیٹر کی دوری پر تھا وہ بیلڈنگ آج بھی پاکستان کے پاس ہے جہاں ہالنڈ میں پاکستان کا سفارتی عملہ رہتا ہے لیاقت علی خان کے بیٹے اکبر لیاقت علی خان بیگم رانہ سویزر لینڈ کی سفیر بھی بنی اور انڈیا کے سابق خارجہ سیکٹری جگت مہتا کے فلیٹ میں ٹھہری جو اس وقت سویزر لینڈ میں انڈیا کے جنئر سفیر ہوا کرتے تھے بعد میں جگت مہتا نے اپنی کتاب نیگوشیئیٹنگ فار انڈیا ریزولونگ پرابلمز تھرور ڈپلومیسی میں لکھا کہ وہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے دو بچوں کے ساتھ رہی حالانکہ وہاں برطانوی سفیر نے جو پاکستان کے سفیر کی ذمہ داری بھی سنبھالتے تھے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی تھی انہوں نے لکھا کہ آتے ہی وہ بغیر تکلف کے میرے ببرچی خانے میں گئیں اور تو ایک مرتبہ انہوں نے میرے دو چھوٹے بچوں کو نہلایا بھی تھا ڈپلومیسی کی تاریخ میں انڈیا اور پاکستان کے سفیروں کے درمیان اس طرح کی دوستی کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو بیگم رانہ لیاقت علی خان کا ایوب خان سے ٹکرا ہو ڈپلومیسی کے شعبے میں کافی کامیاب ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے صدر ایوب خان کے ساتھ ان کے تلقات کبھی بہتر نہیں ہوئے اور ایوب خان نے انہیں تنگ کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی تہمینہ عزیز لکھتی ہے کہ ایوب خان چاہتے تھے کہ وہ فاطمہ جناہ کے خلاف انتخابی مہم میں حصہ لیں لیکن رانہ نے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی سفیر ہیں جنرل زیاد سے ٹکرا ہو بیگم رانہ لیاقت علی خان کو ان کی خدمات کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے شعری عزاد نشان انتیاز سے نوازا گیا انہیں مادر پاکستان کا خطاب بھی ملا تہمینہ بتاتی ہیں کہ جنرل زیادلہ اکھ نے بھٹو کو فانسی پر لٹکایا تو انہوں نے فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کی قیادت کی اور جنرل زیادلہ اکھ کے اسلامی قوانین کی پروزور مخالفت کی جون 1990 کو تیس جون 1990 کو بیگم رانہ لیاقت علی خان نے آخری سانس لی سن 1947 کے بعد پاکستان کو اپنا گھر بنانے والی بیگم رانہ لیاقت علی خان تین بار انڈیا آئی لیکن ایک بار بھی الموڑا واپس نہیں گئی لیکن الموڑا کو بلا بھی نہیں پائی دیپا ادروال کہتی ہیں کہ وہ الموڑا کے روایتی کھانے پسند کرتی تھی اور ایک بار اپنے بھائی نارون کو ان کی سالگرہ پر ہاتھ میں لکھا تھا آئی میس الموڑا تو موزید ناظرین آج ہم نے پاکستان کی آئرن لیڈی بیگم رانہ لیاقت علی خان کی کہانی آپ کی خدمت پیش کی کہ کماؤں کی برہمن لڑکی جو پاکستان کی خطو نے اول بنی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ مہن سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین